گوڈ مورننگ انڈیا دوستوں آپ کا دوست اور ہوسٹ راکیش مشرا آل دو وے فرام ٹورنٹو آپ سے بارہ ہزار کلومیٹر دور حاضر ہے اس منڈے مورننگ کی موٹیویشن شبہ میں سو دوستوں جیسا کی ہمیشہ بلتے ہیں کی پورا وشواش ہے کہ آپ کا جو ویکنڈ ہے بہت ہی مستی بھرا آشاؤں بھرا اور پریوار کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنے پڑوشیوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے انجوائے کیا ہوگا آپ لوگوں نے اور بہت اچھا لگا دوستوں ہمیشہ آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے تو چلیے پھر جیسا کی ہمیشہ یہ منڈے مورننگ کی صبح میں آپ کورسے میں انڈیا کا ہنگلیس ہو ہے ہنڈی اور انگلیس میں بات کرتا ہوں اور ہمارے کینیڈین اور جو اس ہیمیسفیر کے لوگ ہیں ان کی تو آلموس میڈ نائٹ ہونے والی ہے لیکن چلیے یہ شو آپ کے لیے ہے اور ہم اس شو کو شروع کرتے ہیں تو ساعت آپ لوگوں نے آج کا ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا دوستوں مقشد جو ہمارے شو کا رہتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی طرح میں بھی بہت ایک راستے سے نکل کے گاؤں سے نکل کے اور بہت بہت جگہ جا کر کے اور یہاں پہ آج جو پہنچا جا تھوڑی بہت سکسز یا اچیومنٹ پائی تو اس ہی انہی راستوں کو جو ان راستوں میں چلتے چلتے سٹرگل کر کے جو بھی لیسنس جو بھی ایکسپیرنس لیا بس اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کی انیلائز کرتا ہوں کی اس کو میں نے کیسے آور کم کیا اور اگر نہیں کرتا تو کتنے نقشان تھے اور دوستوں سے بات کرتا ہوں بکش پڑھتا ہوں اور لوگوں کی سٹوریز دیکھتا ہوں تو چلیے دوستوں آتے ہیں مدے پہ تو دوستوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے سیلف ڈاؤٹ سیلف ڈاؤٹ کو اگر ہم ہندی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے سوا سندے مطلب اپنے پہ سندے کرنا یا تو سیلف ڈاؤٹ تو سیلف ڈاؤٹ پہ آتنے گھر تو سیلف ڈاؤٹ میں ہم نے ایک گرافک پویسٹ کی تھی فیس بک میں اس پہ ہم نے بتایا تھا کہ سیلف ڈاؤٹ اور اس کے ساتھ میں نے بھی لکھا تھا it's a good news چلیے تو دوستوں اس پہ آتے ہیں کہ سیلف ڈاؤٹ a good news کیسے ہو سکتا ہے ہاں دوستوں اچھا اس کی پہلے میں آگی پڑھوں آپ میں سے کوئی yes یا no یہ ٹائپ کر کے مجھے بتا دیں کہ آپ کو میری آواز اچھی طریقے سے سنائی دے رہی ہے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے تھوڑا سا آواز میں مشکل ہو جاتے ہیں تو پلیز ٹائپ yes اور no آپ تھم سب کر کے آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کو میری آواز ٹھیک سے سنائی دے رہی ہے کی نہیں پلیس تو چلیے تو ہم اس بات پہ آ رہے تھے دوستوں کہ سیلف ڈاؤٹ یہ good news کیسے ہو سکتا ہے تو دوستوں good news اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے اوپر یا کسی چاہنے یا جاننے والے کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر یہ سیلف ڈاؤٹ ہو بھی ہو رہا ہے اور ان کو پیرلائز کر رہا ہے کوئی آگے step لینے سے اس کا مطلب good news یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو نوم سے ہٹ کے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں next level پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے یہ good news ہے so if you have self-doubt it means you are stretching beyond your comfort zone you are stretching beyond the norms you are not going to stick to the conformity conformity means آپ کی جو society میں سماز نے tradition نے parents نے دوستوں نے جو ہوتا چلا آ رہا ہے آپ اس کو break کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ آپ ایک نئی چیز کی entry لانا چاہتے ہیں ایک نئی چیز کرنا چاہتے ہیں دوستوں اگر میں پاول شیما جید thank you very much for confirming it means you are able to relation thank you very much دوستوں اگر میں اپنا example دینا چاہوں میں راکیش مشرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جگنا کھیرا رائے بلی میں وہاں پہ پیدا ہوا اگر میں self doubt کرتا تو شاید میں گاؤں سے کبھی شہر گیا ہی نہیں تھا اس عمر میں بہت چھوٹا پاپا کے ساتھ گیا تھا بندیہ چل گیا تھا otherwise کوئی بڑے شہر کبھی اللہ آباد اس طریقے سے اس عمر میں گیا ہی نہیں تھا اگر ڈاؤٹ ہوتا تو نہیں جاتا پھر وہاں پہ گیا وہاں سے پھر ڈلی گیا ڈلی سے پھر میں جا کے پھر دلیم جا کے پھر میڈلیس میں جا کے اور میڈلیس میں you know sales and service hardware تھے پھر جا کے سیدھے اتنے سال کے experience بعد اچانک سے resign کر کے اور بنگلور جا کے اور course کر کے اور یویس سائد وہ پہلا کوئی انسان ہمارے سائد رائے بلی میں ایسا کسی نہیں کیا ہوگا ہاں دوستوں ایسا لگتا ہے کہ show off لیکن truth needs to be told اور یہی نہیں دوستوں کی وہاں کے تھوڑا سپنے بڑھائی کر دوں آپ کے سامنے تو میں نے بتایا کہ اپنے گاؤں میں پہلا پھر اپنے deal میں پہلا سائد اتر پردیس میں پورے youp میں سائد میں پہلا ایسا انسان ہوں گا کہ جو جا کر کے پھر you know یو ایس میں گیا یو ایس سے کینیڈا میں آیا اور یہاں پہ settle ہو گیا اور اپنے آئی ٹی میں job کرنے لگا اور ایک دن اور اچانک decide کیا کہ نہیں آئی ٹی سے چلی اب as a business coach بنتا ہوں یا as a more personal speaker بنتا ہوں اور وہ بھی ہندی میڈیم کا born لڑکا اور انگلیس میڈیم میں speaker بننا business coach بننا سائد اتر پردیس میں ایسا ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر ہوں لیکن وہاں سے نکل کے نارتھ امریکہ اور یورپ میں ہوں گے لیکن بہت کم ہوں گے اگر کوئی ملے تو بتانا اور سائد پورے ہندوستان میں میں پہلا ایسا انسان ہوں جو کی ایک گاؤں سے ہندی میڈیم سے نکل کے اور اس کے بعد ایک engineering electronic سے پھر آئی ٹی میں آئی ٹی کے بعد پھر یو ایس میں کینڈا میں اور اس میں بھی وہ business coach بن جانا اور وہ motivation speaker بن جانا اور پینتالیس سال کی عمر میں financially retire ہو کے اور دوسروں کے لئے دوسروں کو ہی چیزیں شیئر کرنے کے لئے سائد یہ ہندوستان میں میں پہلا example ہوں گا and I'm proud of that اگر کوئی ملے تو ضرور بتائیے گا تو دوستو چلی آپس آتے ہیں بہت اپنی میں نے بڑائی کر لی تو آپس آتے ہیں کہ self doubt تو good news اس لئے ہے کہ اگر آپ کے اندر self doubt اس کا مطلب کہ آپ آپ کے اندر ریسٹلس دوستوں جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس سے آپ خوش نہیں ہیں اس سے خوش نہیں ہیں اس کو break کر کے کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو self doubt بہت اچھے چیز ہے اسی کا دوسرا نام دیا جاتا ہے تھوڑا سا sophisticated اس کو ہم بولتے ہیں imposter syndrome ٹھیک ہے تو دوستو کس ٹائپ کی thoughts آتے ہیں اگر آپ کے اندر self doubt ہے تو thoughts کس طریقی کہ آتے ہیں thoughts ایسے آتے ہیں experience train up ارے ہمارے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرے ممی پاپا نے تو کبھی ایسا نہیں کیا میرے دوستوں نے کبھی ایسا نہیں کیا میرے گاؤں سہر والوں نے کبھی ایسا نہیں کیا میرے کسی جاننے والوں ایسا نہیں کیا میں کر رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں میں پھیل ہو جاؤں گا میں اتنا کون سا بہت 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 تیر انداز ہوتا ہوں تو دوستو اس ٹائپ کے thoughts جو ہیں وہ آپ کے اندر آتے ہیں دوستوں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے کچھ بھی گھر ڈالتے تھے کچھ بھی کوئی بھی کھلاو نہ ہو ہر دن سرو سرو میں کیا ہوتے تھے ہم بیٹ سے گڑ جاتے تھے اس کے بعد ہم crawl کرنا سیکھے بئیاں بئیاں کرنا سیکھے پھر ہم گھٹنوک بل چلنا سیکھے پھر دھیرے دھیرے چلنا سیکھے پھر دوڑنا سیکھے پھر سائیکل پھر پھر کیچی سے پھر گدی سے پھر موٹر سائیکل اور کار اور اچانک پتہ نہیں دوستوں کب ہماری وہ freedom چھین گئی اور ہم ڈڑنے لگے ہم وہ step کوئی بھی step لینے سے دوستوں ڈڑنے لگے پتہ نہیں وہ ڈر کہاں سے آ گیا اور ہمیں ہماری اس وطنتتہ کو چھین کے لے کے چلا گیا اور آج ہم پھر ڈر ڈر کے جینے لگے اور جو بھی ہم کرنا چاہتے تھے جو اس بچپن میں اس عمر میں اس کالس کی دنوں میں اور جب چھوٹے تھے کچھ بھی کریں گے یہ کریں گے لیکن اچانک اس self doubt نے گھر کر لیا اور ہماری زندگی کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ڈر آ کے چلا گیا دوستوں لیکن یہ permanent جو disease ہے آپ کا self doubt آپ کو جو paralyze کرتا ہے اس کو permanent آپ کو اپنے دل کے اندر اپنے شریر کے اندر اپنے بچاروں کے اندر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلیے میں اس پہ کچھ آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کو remove کرتے ہیں تو with immediate effect جب بھی آپ کے اندر self doubt آتے ہیں تو میں نے بتا دیا کیوں نہیں اس کا مطلب کی آپ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں آپ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں you are not you are not compromising yourself with the norms and conformity and the society you want to change yourself you want to break those cycles ان جنجیروں کو توڑ کر کے آپ کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں دوستوں اور اس لیے آپ کے اندر oh restlessness ہے اس لیے وہ good news ہے لیکن دوستوں you have to kick your excuses good bye forever forever and forever تو چلیے دوستوں اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ کس طرح سے ان ڈاؤٹس کو ہٹایا جائے اور ان کو نکالا جائے جس سے ہم جندگی جس طریقے چاہیں ہم جی سکیں اور دوسروں کے لیے example set کر سکیں دوستوں تو دوستوں سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے جب بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے اندر میں آ جاتا ہے کہ ارے تو اس جیس کو دیکھنا آتا ہے جب بھی آپ کچھ کرنا الگ کرنا چاہتے ہو آپ کے اندر وہ جو thoughts آتے ہیں دراؤنے thoughts ارے فیل ہو گیا تو کیا ہوگا سماز کیا بولے گی ارے بہت بڑے انجینئر بننے چلے تھے بہت بڑے ریال اسٹیٹ کے مغل بننے چلے تھے اور بہت بیدیش جانے کی دیکھئے فیل ہو گئے نا تو جو وہ thoughts basically جو thoughts آپ کے اندر آ رہے ہیں وہ آپ کیا کر رہے ہو کہ اپنے thoughts کے تو آپ اپنے mind کو stories بتا کے ڈراؤ رہے ہو اور اتنی زیادہ thoughts آتے ہیں اتنی آدھا stories بتاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو تو اس situation سے ریلیٹیڈ کیا ہوتا آپ کے اندر thoughts آتے ہیں پھر thoughts کیا کرتے ہیں آپ کے اندر feeling create کرتے ہیں اور کبھی کبھی جو feelings اتنا آپ کو ڈرہ دیتی ہیں کہ آپ کی ہمت ہی نہیں پڑتی دوستوں وہ پہلا step لینے کے لیے تو چلیے اس کا solution کیا ہے تو آتے ہیں دوستوں کی پہلی چیز کہ جو thoughts آتے ہیں انہوں کو آپ analyze کریں چلیے میں بہت complicated نہیں بناتا ہوں لیکن سیدھی سے بات کیا ہے کبھی ریجیکشن ہوگا اور ہمارے family کے لوگ کیا بولیں گے اور پچاس سو جو آپ کے ایسی سی feeling ڈراؤنی feeling آپ کے اندر آگئی کہ آپ شروحی نہیں کرتے ہو لیکن آپ اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے thoughts کو analyze کرنا چاہیے ایسی feeling آئیں کیوں ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے کبھی خالی ہم جنرل ہو کے چھوڑ دیتے لوگ کیا بولیں گے آپ سوچو کون ہیں وہ لوگ آپ کے گاؤں کے آپ کے شہر کے آپ کے پریوار کے آپ کے کالج کے آپ کے سینئر آپ کے جونئر کون ہیں لوگ اور وہ کیا بولیں گے تو کیا کھالی اس پہ آگئے لوگ کیا بولیں نہیں آپ ان کے انیلائز کریں اور جب انیلائز آپ کریں گے دوستوں کسی کے پاس آپ کے لئے اتنا وقت نہیں ہے اور آپ انہی کے بارے میں دوسری طریقے سے سونچیں کہ اگر آپ جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ساکسیسفل ہو گئے تو دیکھیں کتنے لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا آج میں جو کر رہا ہوں یہ ہنگلیس میں جو میں شو کرتا ہوں کینیڈا سے کتنے لوگ کرتے ہیں کیونکہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ آ کر کے ان ملکوں میں شو نرائی یہاں پہ آکے آکے 30 ملین انڈیان لیکن ان کی جندگی نکل جاتی نا تو دوستوں ایسا نہیں کہ لوگ help نہیں کرنا چاہتے اور کرتے بھی بہت سارے لوگ کرتے اس لئے میں شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے شاتھ اور اپنے دیس واسیوں کے شاتھ اور ان کو کچھ موٹیویسن ملے گا تو یہی میں انگریجی میں سپیکر نہیں بنے یا بیجنس کوش نہیں بنے میں کیوں بلوں تو آپ کو ڈرن لگتا ہے کہ کسی نے اور کیا ہی نہیں آپ سے جرہ ہوا اس لئے میں نہیں بہتا ہوں سب کے پاس در ہے لیکن کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اور میں یہ کروں گا تو دوستوں اس کو انیلائز کریں کہ بہت ایسے آپ کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لئے ایکزامپل ملیں گے جن کے ماں سٹے پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ہی ہا ریموب یور سیلف ڈاؤوٹ تو جتنے بھی تھوٹس آرہ ہیں جو کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ جو بھی نیگیٹیو تھوٹس آرہ ہیں ان تھوٹس کو لکھیں اور انیلائز کریں کی وہ کیوں آرہ ہیں ان کا ریزن کیا ہے ان کا رونٹ کیا ہے اور پھر ہمیں اس پہ کام کرنا ہے اس کے پہلے میں تھوڑا سا آگے جاؤں چلیے میں کچھ دوستوں کے جرح نام لے لیتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور سن رہے ہیں آج منڈے مارننگ کی صبح میں انڈیا سے اور بہت سارے دوست ہمارے کینیڈا سے بھی آلموست میڈ نائٹ پہ سن ہے تو ان کو بہت شکریہ اور چلیے ان کا نام لینا چاہوں گا تو سمورنا جی thank you thank you very much you are the real singing sensation of canada and we love you and we love your singing so thank you very much for joining and param jeet bangal جی thank you very much manish patel جی thank you very much bimles tripathi جی thanks a lot gurpeet dadral جی thank you very much toni sarma جی thank you very much and paul shirma shahap thanks a lot rupesh kaku ji thank you very much shukurinder singh ji thanks a lot and sarwin dave ji thank you thank you very much and shaleen kansara ji thank you nanda jih thanks a lot hard desh marva shahap thank you thank you very much and kasi faydar shahap thank you very much jitoo shing jim mambai shi thank you very much and san spal rana shahap thanks a lot roshah ragu jih thank you very first step to remove yourself doubt dhust that you thoughts are are there ان کو لکھ اور ان کو analyze کریں کہ thoughts کیوں آ رہے ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہو جاگا کہ آپ کو بہت ساری جو ہے جب ان کو analyze کریں جو آپ کی feelings ہیں وہ سب site ہو جائیں گی ایک تم نہیں ختم ہوں گے لیکن بہت زیادہ اس سے آپ کو راحت ملے گی اور اس کے بات کیا you know the biggest thing اگر میں بولوں تو سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے billionaires ہوتے ہیں millionaires ہوتے ہیں business men ہوتے ہیں actors ہوتے ہیں artist ہوتے ہیں آپ بہت سارے sports person ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو در نہیں لگتا the only difference between those performers and achievers and the people who are mediocre and poor and who who don't achieve the only difference is کہ ان کو بھی ڈر لگتا ہے ان کے جو بڑے بڑے achievers ہوتے ہیں rich people ہوتے ہیں billionaires ہوتے ہیں ان کے بھی ڈر ہوتے ہیں self doubt ہوتے ہیں imposter syndrome ہوتے ہیں but the only difference they take the action anyway yeah تو میں تھارٹ ڈیٹیل میں جا رہا تھا کہ آپ thoughts کو انیلائز کریں اور اس کے بعد آپ انہیں feelings کو control کریں تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا permanent solution ہوگا کہ بعد میں وہ ایسے thoughts آئیں گے تو آپ کو مانوں بھائی ہے میں اس thoughts سے already deal کر چکا ہوں okay thoughts you came welcome bye bye and you move on اگر میں سیدھے بولوں گا کہ بھائی کوئی بھی self doubt just take action تو تھوڑا سا blunt لگتا ہے تھوڑا سا ڈرہا ہونا لگے گا اس لئے میں نے بولا کہ جب آپ اپنے thoughts کو انیلائز کیجئے گا کہ کوئی thoughts ہو سکتا i'm not old you know تو ہوتا ہے یہ old جو age ہے اتنا ہی dangerous یہ آپ کا excuse ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 18 سال کے ہو تو آرے ابھی تو ہمارے پاس بہت سمیں پڑھا ہوا کیوں ہوں بھی ہم یہ step لیں لیکن جیسے ایسے بیس کی ہوتی ہوں اور ایکسن دلو گئے لیکن تھوڑا تھوڑا اب ہی تو اب بیس کی ہو گیا ہوں آپ ہمیں جاب لینی ہے پہلے اب جاب مل گئی جندگی میں فل فریڈم آپ کو کبھی ملے گی ہی نہیں لیکن اگر آپ پہلے بہت جلدی کوئی step early step لے لیا ہوتا تو اس کے بعد دوستو فریڈم فریڈم ہی ہوتی ہے کیونکہ ایک بار جاب کے چکر میں پڑ گئے تو اس سے نکلنا مشکل میں ہمیں ایسا ایڈوائز کرتا ہوں نرائز کمیونٹی کو جو لوگ کینڈا امریکہ یورپ ان جگہوں پہ آکے مائیگریٹ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہرے ہمیں کسی نے بتایا کہ کوئی بھی جاب پکڑ لو اور ہم نے جاب پکڑ لیا کوئی بھی لو پیڈ جاب یا جنرل لیبر کی جاب کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا دوستو لیکن یس اگر بہت بڑا مقشد آپ کا ہے تو ہر کام کو بہت کیا کہتے ہیں کیرفلی آپ کو پک کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹا کام پکڑ دو لیتے ہیں لیکن اس سے کبھی کبھی آپ نکل ہی نہیں پاتے بات کام کی نہیں ہے بات آپ کی سراؤنڈنگ کی ہے اور سرکل کی ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں تھوٹس پہ آ رہا تھا کہ پہلا تھوٹس آپ تھوٹس کو انلائز کریں دوستو اب ایک تھوٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جیادہ تر کیا ہوتا ہے دوستو کہ آپ کو جو جو یہ ایمپاسٹر شنڈوں میں سلوڈاوٹ ہو رہا ہے اس کا مین one of the main ریزن is your سراؤنڈنگ جیسا کہ ہمارے جو ہیں ورچول کوز میرے جیمران صاحب نے بولا ہے کہ you are the average of five friend you spend most time with جو آپ اپنے پانچ آپ کے جو بیس دوست دوست ہیں جن کے ساتھ آپ ہمیشہ بولنا چالنا اور انٹریکٹ کرتے ہیں آپ انہی کا ایوریز ہوتے ایوریز اگر وہ سب ایک ایک لاکھ ڈالر سال کے بنا رہے ہیں اور تو آپ بھی ایک لاکھ ڈالر یا اسی کے آس پاس بناوگے لیکن اگر وہ سب ملین بنا رہے ہیں تو آپ بھی بناوگے یا تو ان سے دوست دکھر کم جائے تو اس کا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہر ایریا not only کے سلف ڈاوڈ کا وہ آپ کا سراؤنڈ ہوتا وہ parents بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی parents i'm so sorry to say that but parents can become the biggest show stopper biggest obstacle for your growth کہ کیا ہوتا کہ کوئی parents ایسا نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کو کو گلت صلاح دیں لیکن آج جس your kids think twice you may not have up to date information yeah چلی دوستو تھوڑا سا out of the track ہو گیا تھا تو یہ ہوتا ہے ہمارا کہ self پھر سا recap کرتے ہیں کہ self doubt ہے وہ good news ہے کہ self doubt ہونے کا مطلب ہے کہ you are trying to stretch beyond your comfort zone and you are trying to something big اس لئے آپ کے اندر self doubt that is good news اور self doubt کو ہٹانے کا طریقہ جو thoughts ہرہے ہیں آپ انیلائز کریں کہ ایسے thoughts کیوں ہرہے ہیں ان کا root کسک ہے اور ان کو دھیری دھیری ہٹانے کی کوشش کریں لیکن ساتھ میں take action کیونکہ کیا ہوگا جب آپ thinking کریں کیا ہوگی thinking thinking وہ آپ کو paralyze کریں گے آپ cycle میں رہیں گے وہ آپ کو freeze کر دیگی لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا دوستو ہم action لیتے اس کے result اتنا positive ہوتے کبھی آپ نے سوچا پہ نہیں ہوتا ارے یہ تو ہو گیا دوستو action is the best tool to kill yourself doubt ٹھیک لیکن سب لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کیا کہتے ہے اور action is just like immediate جا کے آپ سرز نہیں کر دیں نہیں تو یہ ہے دوستو کہ آپ اپنے thoughts کو analyze کریں اور اس کے بعد آپ کو بہت مزا آگا کسی نے کہا ہے ایک quote یہا پہ لینا چاہوں گا کی fools and uneducated people they are full of confidence and while intelligent and highly educated people they are full of doubts something like that you know i'm just trying to paraphrase not exactly wording تو یہ ہے کہ جن لوگوں پہ بہت زیادہ education نہیں ہوتی qualification نہیں تو کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری information نہیں ہوتی doubt create کرنے کے لیے اور بس کر ڈالتے ہیں لیکن جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت qualified ہوتے بہت سارے من کے پاس options ہوتے ہیں تو وہ کیا اپنا پہلا stephen لیتے لیتے because they keep you know just gathering those different ideas and different thoughts and different permutation کبھی شروع ہی نہیں کرتے ہے نا دوستو تو یہ رہا دوستو آج کا topic جس پہ self doubt کی پر میں نے کچھ بولا اور آپ نے اگر اس پہ کوئی book پڑھی ہو یا آپ کوئی اپنا دوسرا ویچار اس میں رکھنا چاہتے ہو تو you are most welcome to put your thoughts across اور اپنے comments بہت اچھا لگا بہت بڑی ہا لگا اس طریقے join کرتے رہیے اور اپنے بھی بیچار دیتے رہیے put your thoughts in the comment area that will help me to understand اور آپ کے اندر کوئی ایسا self doubt آیا ہو کبھی impossible syndrome آیا ہو کبھی کبھی سندے ہوا ہو آپ کو چیز step پلینے میں آپ نے اس کو کیسے recover کیا دوسروں سے شیئر کریں ان کو اچھا لگے گا دوستو ہچ کی چاہے نہیں یہ کی بھی doubt ہو سکتا کریں میں اپنے doubt کو self doubt کو clear تو کیا لیکن کون سنے گا دوستو ایسی بات نہیں جیسے میں ہوں میں بول رہا ہوں تو میرے اندر بی ڈاوڈ تھا پتہ نہیں لوگ مجھے پسند کریں گے کی نہیں پسند کریں گے لیکن دوستو کسی نے بولا ہے I don't recall the person you know in the book and that was kind of the quote he says you know what is the best you know what is you know the most successful life and the person said that regret free dying is the successful life if somebody at the end of your life you know somebody hundred hundred twenty year old and he is dying and if he has no regret while dying I think that is the most successful life and regret people came that we had ideas but because of self doubt we have never took the first step we have never executed that idea to regret hamisah aap ke under re so the fruit is the most good thing is even though you have doubt you have self doubt but still take that action executed believe me if you take that action and even if you fail you will never regret but if you have you know because of self doubt you haven't tried you haven't executed that idea whole life you will regret you know disease ko leke her tari kese dip that is the fact of life today is the day if not today then when and if not you then who take that action یہ کیا ہے کیا لے کے آئے تھے اور کیا لے کے جائیں گے جیسے بابا لوگ بولتے ہیں تو بابا لوگ کیا انسان وہ بھی ہیں اور انسان ہم بھی ہیں دیکھئے تو کتنی اچھی وہ بات ہے کر ڈالیے دوستوں یہ زندگی ملی ہے اور ریگریٹ سے جینے سے کوئی فیدہ نہیں تھا دوستوں یہ رہا آز کا ٹاپک سیلپ ڈاؤٹ اور بتائیے گا کامنٹ ایریا میں کہ کون سو ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ میں کور کروں نیکس ٹائم ویسے تو میں ہر بار ایک ٹاپک لے کے آتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے دوستوں آپ لوگ آتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کامنٹس کریں گے ان چیزوں کو شیئر کریں گے تو مجھے بھی تھوڑا سا انکریزمنٹ ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو چلیے آپ اسی طریقے سے آتے رہے ہیں میں نے کبھی سوچا رہی تھا کہ ایسے اتنے لوگ جوائن کریں گے اور سنیں گے لیکن دھیرے دھیرے بہت اچھا ہونے لگا اور سننے لگے اور مجھے منڈی ماننگ کا انتیار رہتا ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں ایک بار پھر سے اپنے دوستوں کے میں نام لینا چاہوں گا جنہوں نے میرے کو جوائن کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس بوانی کو آزم بیرام دیں گے اگلے منڈے کے لیے سو سمن گاؤنگلی جے جی پرمجیت بانگال جی شرندر کمار لوتھرہ جی منیس پٹیل جی بھملا اس کرپارے جی گروپریت دردرال جی ٹونی شرما جی Paul szreema جی and Alpesh Kakou جی گورندر سیجھ جی شہرندabek جی HushalIn Kansara جی Sarain Singh جی پو جا بیشال پاٹک جی Paul szreema جی Paul szreema جی I am really sorry if I am not able to pronounce your name correctly I am really really sorry but I think it's Paul szreema and Alka Tiwari جی Monica singh جی Tayzinder Ananda جی ہمارے کانپور سے ہیں اور برین پر میں رہتی ہیں بات بھی ہوئی ان سے بہت بڑھیا اور ہردیش ماروہ جی thank you thank you very much اور ہمارے کاشی بھائدہ صاحب thank you very much جیتو سنگھ جی بہت اچھے آپ کو مل کے بھمیش آپ ریگلر جوائن کرتے ہیں بہت بڑھیا لگتا ہے اور ہمارے سنس پال رانا جی اور ہمارے پالچرمہ جی لکھتے ہیں we'll listen to this tomorrow have to leave پالچرمہ جی thank you very much for joining یہ ہمارے سارے شو فیس بک میں رہتے ہیں ان کی میں لنک بھی بھیج دیتا ہوں یہ کی یوٹیوب میں چینل ہے انگلیس موٹیویشن کے نام سے اور یہ سارے اس میں available ہوتے ہیں لنک میں تو کبھی بھی آپ سن سکتے ہیں اور ہمارے روشا اور راگو شاہب thank you very much and debbie جیفری جی thanks a lot صدھولہ مشرہ بھائی شاہب thank you very much for joining اور آپ good morning بولتے ہیں بہت بہت good morning صدھولہ بھائی شاہب بہت بہت شکرہ اور ہمارے شو بھائی تیوارے جی she is one of my you know supporter all the way everywhere شو بھ communicیلتظر راگو شاہب تو ہمارے راکش حصدیر صاف thank you very much ہ بھومندر تیوارے جی thank you very much آسیس مشاہ ہمارے سالے صاحب thank you very much and Vinod Patel جی thank you very much Dr. Sanjay Kumar دیکھا جی thank you thank you very much اور ستت بر آخ ہے جیتوشنگ جیتوشنگ جی thank you everybody بڑی ونس اگین آپ کا یہ دوست راکش مشرہ آپ آپ لوگوں کو انویزبل سلیوٹ اور سلام بولتا ہے اور اس وعدے کے ساتھ کے اگلے منڈے کو پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی دوستوں آپ اپنے بیچار آپ اپنی کامنٹ جو بھی اچھا لگا ہو جو بھی اچھا نہ لگا ہو کہ اگر جس کو میں امپروب کر سکوں تو بڑی خوشی ہوگی آپ اپنی کامنٹ میں شیئر کریں اور یہ میں یہ تو آپ اچھا ہوگا کہ اگر آپ کو جرا اگر میں کچھ اچھا بول رہا ہوں تو ان کو بھی فائدہ ہو تو بہت بہت شکریہ once again دوستوں thank you thank you thank you very much again جیسا میں بولتا ہوں کہ ایک بار آج آتا ہوں آپ کو online دیکھتے ہو ابھی بھی لوگ سن رہے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا لیکن دوستوں چلیے ایک نیا کل سے کچھ شیص شروع کر رہا ہوں تو اس کا تھا جلدی سونا ہے کیا ہے کہ ہم کچھ لوگ ہیں جو ہم اپنا mastermind چلاتے ہیں تو ہمارے mastermind کا ایک ہم لوگوں نے پرنک کیا ہے کہ اس mastermind میں کہ we are going to wake up five o'clock every day now now onward so tomorrow is my first day so i'm going to wake up five o'clock تو اس کے لئے مجھے دس بجے سنا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں اب اس کا ساتھ time to change کروں گے because five o'clock کیونکہ پتہ نہیں اگر ساید آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے achievers ہیں وہیسے تو ماں جو ہے ہمارے ماں باپ پہلے ہم لوگ پڑھتے تو چار بجے اٹھا دیتے تھے پڑھنے کے لئے لیکن بتاتے ہیں کہ جتنے بھی successful great لوگ ہیں وہ پانچ بجے early risers سارے لوگ زیادہ تھے اس پرسی نارتھ امریکہ اور یورپ میں ہیں تو جتنے بڑے بڑے جو leader ہیں تو ان کی جو آپ biography دیکھیں ان کی جو stories دیکھیں ان کی interviews دیکھیں they all are early risers تم کہا چلیے ہم بھی جلدی اٹھتے ہیں تو اور بڑے بن جائیں گے اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہو بولتے ہیں کہ جب چار بجے آپ اٹھ جاتے ہو تو بائی ایٹ اور نائن اوکھلاک یہ چار پانچ گھنٹوں میں آپ اتنا زیادہ کام کر سکتے ہو کہ آپ ساعدہ اتنا پورے دن میں نہیں کر پاؤ گے تو چلیے تو ہمارا ہمارے جو ماسٹر مائن گروپ ہے ہم لوگوں کا تو آج یہ ہمارا پہلا دن ہے اور فائیو اوکھلاک ہم لوگوں نے پرنٹ کیا تو جو بھی اٹھے گا وہ سب اوروں کو کم سے کم ایک لوگ کو فون کرے گا اور پھر سارے ہم لوگ اس طریقے سے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کل کا پانچ بجے کا ویک اپ جو ہماری کال ہے وہ علام کے بعد اور اس کو ہم پھر کیا کر دیں گے کہ ریگولر ہم لوگ پانچ بجے ہی اٹھیں گے اگر کوئی آپ لوگ چاہو تو میں ایک فیس بک گروپ بنا سکتا ہوں اگر کوئی اس میں انٹریسٹڈ ہے ارلی رائز ہے بی ارلی رائزر فائیو اوکھلاک اٹھیں اور کوئی پروڈکٹیو کریں دوستوں چلیے میں تو شروع ہو جاتا ہوں پھر نئے ٹاپک شروع ہو جاتا ہے فائیو اوکھلاک جنو ویک اپ گروپ تو اینیوے اور ہمارے ستیس میسا جی نے جوائن کیا ہمیسا جوائن کرتے ہیں ستیس جی ستیس جی ستیس جی thank you very much دوستوں آپ کا دوست راکیس اب آپ سے ویدہ چاہتا ہے اس واردے کے ساتھ کہ اگلے شوم آر کو پھر منڈ شوز ہیں وہ سب کے اس میں ریکارڈنگ لنک میں رہتی کیونکہ ایک یوٹیوب کا چینل ہے اس میں میں سارے اپلوٹ کر دیتا ہوں تو چلیے دوستوں اب میں آپ کو بائی بائی بولتا ہوں اور پھر انگلے شوم اور کملاکات ہوتی اوکی بائی بائی گوڈ نائٹ گوڈ ڈے گوڈ مارننگ ویڈیو آر دوستوں ایک جندگی ملی ہے بس کر ڈالو کچھ ایسا کیونکہ جیتے جیت لوگ مرمر کے بھی جی لیتے ہیں کر جاؤ کچھ ایسا کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو دوستوں ایک جندگی بار بار نہیں ملے گی ایک ہی بار ملی ہے پریشانیاں تو سب کو ہوتی ہیں لیکن جتنے بھی ایچیور دنیا میں آج تک ہوئے ہیں وہ پریشانیوں کے راستے سے ہو کر ہی گئے ہیں دوسرا راستہ کوئی تھا ہی نہیں دوستوں تو اگر ہے پریشانیوں سے جوز رہے آپ اس کا مطلب ہے that you are meant to do something big in your life and you are doing it and you will do it just take that action nothing will change the only thing will change that you will get empowerment to play the bigger game دوستوں so with that ابھی میں آپ کو اس وعدے کے ساتھ چھوڑتا ہوں کہ اگلے منڈ پھر ملیں گے با بائی